چکن سموکی کون کی ریسپی لے کے حاضر ہو گیا ہوں بابا جی یہ چکن سموکی کون کس طریقے سے بنیں گی آپ کہیں گے کہ بابا جی آپ نے یونیک ریسپی دی ہے ٹیسٹ فول ریسپی دی ہے اور سب سے ہٹ کے ریسپی دی ہے یہ ایک ایسی ریسپی ہے جو آپ اس کو بنائیں گے یہ کرسپی ہوگی اندر سے جو اس کی ہم فیلنگ تیار کریں گے وہ بہت ٹیسٹ فول ہوگی یہ سموکی کون بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اس کے ساتھ کا پہن لیا فلیم کو آن کر لینا ہے فلیم ہمارا میڈیم رہے گا اس طرح اوپر رکھ دیا اور یہاں پہ ہم اس کے اندر ٹو ٹیبل سپون صرف ٹھیک ہو گیا یہ کیا تیار کر رہے ہیں فیلنگ تیار کر رہے ہیں کون کی ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل شامل کریں گے جس بوٹل سے میں آئل شامل کر رہا ہوں یہ دراز والوں نے گفٹ کی ہوئی ہے بھیجی ہوئی ہے آئل گرم ہو جائے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں آئل ہمارا گرم ہو چکا ہے سب سے پہلے ہاف ٹی سپون زیرہ شامل کر دیں گے زیرے کو ہلکا سا ہم جو ہے نا روست کریں گے دس سے پندرہ سیکنڈ یہ لیں جی بیس سیکنڈ کے بعد ہم کیا کریں گے لیسن ادرہ کپیش ٹو ٹی سپون شامل کر دیں گے اور ساتھ میں ہم اس کے اندر چکن ہے ہمارے پاس ایک پاؤ بون لہز دو سو پچاس گرام چھوٹی بوٹی اس طریقے سے ہم نے کروالی ہم اس کو شامل کر دیں گے میڈیم فلیم پہ چار سے پانچ میٹ اچھے طریقے سے روست کریں گے تاکہ چکن اپنا جو کلر ہے وہ چینج کر لے یہ لیں جی چکن نے الحمدللہ اپنا کلر چینج کر لیا یہ ایسے فیلنگ تیار ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ بابا جی کمال ہو گیا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آپ ویجی ٹیبل سبزیوں کا یوز کر سکتے ہیں شملہ میرچ گرین والی دو عدد تھی جتنی دل چاہے آپ ڈال سکتے ہیں یہ میں نے ایک ڈال دی جو بیج کے بغیر تھی ایک عدد گاجر تھی بڑے سائز کی سبحان اللہ سبحان اللہ کلر فل ریسپیاں کمال کی ریسپیاں کرسپی ریسپیاں ٹھیک ہو گیا یہ ہرہ پیاز سبز پیاز جیسے کہتے ہیں ایک عدد تھا ٹھیک ہو گیا یہ شامل کر دیں اس طریقے سے اور ساتھ میں پیاز چوب کیا ہوا ٹھیک سے فور ٹیبل سپون شامل کر دیں گے اس طریقے سے اچھے طریقے سے تمام چیزوں کو چکن کے ساتھ ہم اس طریقے سے دو منٹ تک روست کریں گے سبزیوں کے ساتھ یہ دیکھیں جی تمام پروسس میں ہم نے اس کے اندر اس کے اوپر کور نہیں ڈھکا ٹھیک ہو گیا نہ اس کے اندر پانی کا یوز کیا اس ٹائم پہ آکے اب آپ نے کیا کرنا ہے ہری مرچ سبز مرچ جسے آپ لوگ کہتے ہیں تین ادر چوب کی ہوئی شامل کریں گے اس طریقے سے ساتھ میں کالی مرچ ہاف ٹی سپون اس کے ساتھ شامل کریں گے ہلدی ون فورتھ ٹی سپون ساتھ میں زیرا پوڈر ون ٹی سپون کٹی ہوئی مرچ ون ٹی سپون نمک ون ٹی سپون یا اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ہلکا سا پانے اس طریقے سے شامل کریں گے تھوڑا سا ٹو ٹی سپون دیکھیں اب ہم نے کیا کیا ہے اب ہم ہماری ٹیم جو ہے وہ نیچے ڈسکرپشن میں ریٹن میں ریسپیاں دے رہی ہے انگلیش میں اگر آپ کو کوئی چیز میرے مو سے یا میرے سمجھانے سے سمجھ نہیں آتی تو نیچے ڈسکرپشن میں پوری ریسپی مجود ہے اب وہاں پہ جا کے اس کو دیکھ سکتے ہیں ٹرائی کر سکتے ہیں دو میٹ کوک کریں گے میڈیم فلیم پہ اس کے بعد آپ سے ملیں گے فلیم کو ہم بند کر دیں گے فلیم بند کرنے کے بعد اس کے ساتھ کا ایک پین لے لیں گے یہاں پہ لے آئیں گے کپڑا ڈال کے اوپر رکھ دیں گے اس کے اندر ہم اس کو مٹیریل کو شیفٹ کر دیں گے بابا جی یہ تیار ہو گیا ابھی تیار نہیں ہوا میں آپ کو مکمل گائیڈ کرتا ہوں گرم گرم اس کو تھنڈا ہونے سے پہلے تھنڈا نہیں ہونے دینا اس کے اندر ہم سبز دھنیاں شامل کریں گے گرم میں ہم اس لیے شامل کریں گے تاکہ اچھے طریقے سے جو مٹیریل ہے چکن ہے ویجی ٹیبل ہیں وہ ان چیزوں کو اپنے ساتھ لپیٹ لیں ٹھیک ہو گیا ساتھ میں اس کے اندر مایونیز شامل کریں گے تھری ٹیبل سپون اس طریقے سے اور ساتھ میں اس کے اندر ہم شامل کر رہے ہیں ٹیماٹو کیچپ ٹھیک ہو گیا تقریباً ٹو ٹیبل سپون ٹیماٹو کیچپ شامل کر دیں گے اس طریقے سے تمام چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں گے مکس کرنے کے بعد تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیں گے ایک چیز اور اس میں میں نے ڈال لیں گے بابا جو کی ہے وہ بعد میں بتاؤں گا اس کو ہم تھنڈا ہونے کے لئے چھوڑ دیتے ہیں اور آپ اس کی ڈو کی طرف آتے ہیں جو اس کی ہم نے ریپ تیار کرنے وہ کس طریقے سے تیار ہوں گے کون کے وہ بتاتا ہوں آپ کو یہ لیں جی اب جو ہم کون تیار کر رہے ہیں کون کی ہم نے فیلنگ تیار کر لی تھنڈے ہونے کے لئے چھوڑ دی اور ساتھ میں اب ہم اس کی ڈو تیار کر رہے ہیں دو کب میدہ لے لیا میں نے اس طریقے سے سموسوں والا میدہ ہے کوئی مشکل نہیں ہے اچھا جی وہ پوچھتے ہیں کہ سموسوں والا میدہ کون سے کوئی الگ ہوتا ہے نہیں نہیں نارمل جو میدہ ہوتا ہے وہ میدہ ہوتا ہے جو نارمل عام روٹین میں مارکیٹ سے میدہ مل جاتا ہے جس کی جلیبیاں تیار ہوتی ہیں جس کے سموسے تیار ہوتے ہیں یہ ایک کی میدہ ہوتا ہے ہم لوگ اس کو سموسے والا میدہ کہتے ہیں اچھا جی یہ والی آئل کی بوٹل ادھر رکھ دیں گے باب بھے کیا کچن بے شک 3 ڈی بن گیا نیا بن گیا پٹورا بکس میں لوکا آگے رکھیا ہویا ہے میرے اس کے ساتھ یاد دیں ہیں آئی لاب یو پٹورا بکس ٹھیک ہو گیا اس کے اندر سے تھوڑا سا نمک اس کے اندر شامل کریں گے ہلکا سا اپنے ٹیسٹ کے ساب سے میں ہاف ٹیسپون شامل کر رہا ہوں تھوڑا سا ہم آئل شامل کریں گے کتنا ٹو سے تھری ٹیبل سپون اس طریقے سے یہ بس اتنا ٹھیک ہو گیا اب اس کو اچھے طریقے سے پہلے مل لیتے ہیں پھر آٹے کی طرح پانی ڈال کے نارمل گوند لیں گے آسان ڈو ہے یہ یہ لیں جی ہم نے نمک اور آئل کو اچھے طریقے سے مکس کر لیا اس کو یہ چیک نہیں کرنا بھی ہے مٹھی بنی ہے نہیں بنی جس طرح کا ہے بس یہ آئل انہف ہے ٹھیک ہو گیا پانی شامل کر کے اس کے ڈو تیار کر لیں گے تھوڑی سی نرم رکھیں گے بہت زیادہ ہارڈ نہیں رکھیں گے اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں لے جی ڈو ہماری تیار ہو چکی ہے ہمارا آدھے کپ سے بھی کم پانی لگا ہے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے ہونی چاہیے بہت زیادہ ہارڈ نہیں ہونی چاہیے کر سکتے ہیں کور بھی لگا سکتے ہیں اس کو یہاں پہ رکھیں گے یہاں پہ ہمارا یہاں پہ کیمرے کے سامنے لے کے آتے ہیں یہاں پہ ہمارا جو چکن ہم نے تیار کیا تھا یہ اس طریقے سے تھوڑا تھنڈا ہو چکا ہے جب یہ تھنڈا ہو جائے مزریلا چیز کریش کی ہوئی یہ شامل کر دینی ہے یہ سو گرام بنتی ہے ٹھیک ہو گیا کم یا زیادہ آپ اپنے حساب سے کر سکتے ہیں اس کو اچھے طریقے سے مکس کر دیں اچھا جی چیز مکس کرنے کے بعد اب ہم نے کیا کرنا ہے سموکی چکن جو تیار ہو رہا ہے ہلکا سا اس کو دھوما دینا ہے اس کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک ساف ستری خوبصورتی کٹوری لے لینی ہے یہاں پہ رکھ دینی ہے یہاں پہ چمٹا ہمارے پاس مجود ہے چمٹا اس کو انگلیش میں کیا کہتے ہیں کومنٹ بکس میں مجھے بتانا ہے اس کو اٹھا کے یہاں پہ رکھ دیں گے اس طریقے سے فلیم کو بند کر دیں گے اور ساتھ ہی اب ہم کیا کریں گے ہلکا سا ککنگ آئیل اس کے اوپر ڈالیں گے دھوئے کے لیے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا ساتھ ہی ہم اس کے اوک کور دے دیں گے اور چار سے پانچ منٹ کے لیے اس کو چھوڑ دیں گے دس منٹ کے لیے ہم نے دو کو ریسٹ دے دیا تھا یہ بلکل سیٹ ہو چکی ہے اس ٹائم پہ آکے اب ہم اس کی چھوٹی چھوٹی لوئیاں پیڑیاں بنا لیں گے یہاں پہ لیں گے ہلکا سا خشکہ ڈالیں گے ورکنگ ٹیبل پہ اور اس کی چھوٹی چھوٹی اس طریقے سے پیڑیاں تیار کر لیں گے اس طریقے سے تمام پیڑیاں ہم نے تیار کر لی اب ہم کیا کریں گے یہاں پہ رکھ دیں گے اور ایک پیڑی اٹھا کے اس طریقے سے ہلکا سا خشکہ لگا کے اس طریقے سے اس کی ہم باریک روٹی بیل لیں گے ٹھیک ہو گیا بسم اللہ الرحمن اس طریقے سے ہم نے یہ ایک روٹی کو بیل لیا کتنا باریک بیل یہ میری انگلیں نظر آ رہی ہیں ہاتھ اس طریقے سے باریک ہونی چاہیے ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ہم نے ایک توا چڑھا دیا آئل کا گھی کا یوز نہیں کرنا ٹھیک ہو گیا برکل اس کو ہائی فلیم پہ رکھنا ہے اس کو میڈیم یا لو نہیں کرنا پھر اچھا ریپ تیار نہیں ہوگا اس کو ہائی فلیم پہ رکھ کے گرم کر لیا اس کو ہم نے کیا کرنا ہے ہاف ڈن پکانا ہے ریپ تیار کرنے ہے اس طریقے سے ہم نے ڈال دیا ہائی فلیم ہے اس کو کھونے کے لیے چھوڑ دیں گے ایک سے ڈیڈ منٹ کے لیے اس طریقے سے یہ ڈیڈ منٹ کے بعد ہم اس کو اٹھائیں گے سائیڈ کو چینج کر دیں گے اس طریقے سے ٹھیک ہو گیا اور یہاں پہ رکھ دیتے ہیں بسم اللہ الرحمان الرحم اس طریقے سے یہ آپ دیکھیں یہ اس طریقے سے ہمارے ریپ تیار ہونے چاہیے کچھے پکے ہاف ڈن یہ لیں یہ الحمدللہ آخری کور آخری ریپ آخری روٹی ہماری الحمدللہ ریڈی ہے اس کو یہاں پہ رکھ لیں اس کو تقسیم کر لیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ضروری نہیں ہے کہ ہم اب اس کو چھوٹا بڑا سیٹنگ یہ ہم خود ہی کر لیں گے یہاں پہ یہ دیکھیں اس طریقے سے اس کو اب بنا کر رکھ سکتے ہیں بلکل یہ اس طریقے سے اکیلی اکیلی رہیں گے خراب بھی نہیں ہوں گے ٹینشن بھی نہیں فری کام ہوئے گا یہاں پہ رکھ دیں گے فیلنگ ٹھیک ہو گیا یہ اٹھا لیں گے جو ہم نے اس کی فیلنگ تیار کی تھی اس کے اندر اچھے طریقے سے جو کوئلے کی دھونی تھی جو خشبو تھی وہ آ چکی ہے یہاں پہ رکھ دیں گے اب ہم نے کرنا کیا ہے یہ میرے پاس میدہ ہے ٹو ٹیبل سپون اس کے اندر ہم تھوڑا سا پانی ڈالیں گے ایک لئی تیار کر لیتے ہیں ٹھیک ٹیبل سپون تقریبا پانی ڈالا میں نے اور اس کو ہم یہاں پہ چمچ کی مدد سے چمچ بھی بس گواج جاندے نے اے لاب گیا ہے اس کو اچھے طریقے سے ہم مکس کر لیتے ہیں کہ لئی تیار کر لیتے ہیں ہاتھ بھی استعمال کریں گے تھوڑے تھوڑے اگر نہیں سمجھ آ رہی بس اب ہم سب سے پہلے کیا کریں گے اس کو اٹھائیں گے اب ہم اس کو کون کی طرح یہاں سے اس طریقے سے دیکھیں لپیٹیں گے پھر اس کو یہاں پہ اس طریقے سے پھر یہاں پہ اس طریقے سے پھر یہاں پہ اس طریقے سے یہاں لاسٹ میں ہم اس کے لئی لگائیں گے بابا جی لئی تھوڑی لان لگ گئے بنا دیتی انہی ساری ہے بس پھر اس طریقے سے ہے یہ ہماری کون تیار ہوگی بابا جی ایکی میں تیار ہوگی پیچھے سے بھی ہلکی سی لئی لگا دیں گے بند کر دیں گے تاکہ یہ جو ہے نا کھولے نا اب ہم نے کیا کرنا ہے ہم نے کرنا کچھ اس طریقے سے ہے دیکھیں توجہ سے میری بات سنتے رہیں یہ ہماری کون تیار ہوگی ہوگی یہ دیکھیں اس طریقے سے کون ہلکا سا یہاں پہ لگائیں گے اس طریقے سے یہ کون تیار ہوگی اس کے اندر ہم اپنے فیلنگ کریں گے اس طریقے سے اٹھائیں گے اس طریقے سے جتنی آپ کو پسند ہے اتنی آپ کر دیں فنگر کی مدد سے اچھی طریقے سے اندر فیلنگ کر دیں اچھا بابا جی اب کرنا کیا ہے میں نے آپ کو پہلے بتایا وہ چیزیں آپ سے شیئر کی جائیں گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے میرے والے توجہ ادھر سرکار بریڈ کرمز اٹھا لیں گے اس طریقے سے یہاں پہ لے آئیں گے یہ جو ہم نے فیلنگ استیار کی ہوئی ہے میدے کو گھولا ہوا ہے اس کو اس طریقے سے ڈپ کریں گے ایسے کر دیا ہونڈ بابا جی اب اس کے اوپر بریڈ کرمز اس طریقے سے یہ دیکھیں یہ ہماری کون ریڈی ہو چکی ہے یہ یہاں پہ رکھ دیں گے تمام جو کونز ہیں ہم اس طریقے سے تیار کر لیتے ہیں ریڈی کر لیتے ہیں اس کے بعد آپ سے ملتے ہیں الحمدللہ تمام جو چکن کونز ہیں وہ ہماری تیار ہو چکی ہیں آپ ان کی شکل ان کی شیپ ان کی لک دیکھ سکتے ہیں اس طریقے سے آپ ان کو دو سے تین دن کے لیے ائر ٹائٹ ڈبے میں شاپر میں نہیں ڈالیے گا پولیتین شاپر میں نہیں ڈالیں گے آپ ڈبے میں ڈال کے اس کو فریز کر سکتے ہیں تین سے چار دن کے لیے یہ خراب نہیں ہوں گی اس سے زیادہ آپ اس کو نہیں کر سکتے یہاں پہ ہم نے آئل رکھ دیا سونیکس کی کڑھائی میں ٹھیک ہو گیا گرم ہونے کے لیے اب اس کے اندر ہم اس کو فرائی کریں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم اس طریقے سے ڈال دیں گے دیکھیں بہت زیادہ تیز ہائی فلیم پہ نہیں ڈالنا آپ نے ٹھیک ہو گیا اس طریقے سے اس طریقے سے اور ان کو کلر آنے کا ویٹ کریں گے دو سے تین منٹ تو ہم ان کو چھیڑیں گے نہیں ان کا فرائی ٹائم ٹوٹل جو ہے وہ پانچ منٹ رہے گا یہ لیں جی تین منٹ کے بعد ملتے ہیں کوک ہوتے ہوئے تین منٹ ہو چکے ہیں کونز کو اس کو تین منٹ سائیڈیں چینج کرتے ہوئے تین منٹ کے بعد چمچ کو ہم نے گسیڑا ہلایا ٹھیک ہو گیا تین منٹ تاک یہ اس طرح ہی پکتی رہی تین منٹ مزید کوک کریں گے اب وہ تین منٹ جو کوک کریں گے وہ صرف ہم اس کے اوپر کلر لانے کے لئے کریں گے اس کے اوپر دو یا تین منٹ جب اس کو آپ کو جو کلر پسند ہے ویسا کلر آ جائے پھر اس کو نکال لیں گے آئل بلکل صاف رہے گا آپ کا یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل آئل آپ کا گندہ نہیں ہوگا کھلیں گی نہیں کونیں پھٹیں گی نہیں آرام سے کوک ہوتی رہیں گی یہ لیں ہم نے میڈیم فلیم پہ چھے منٹ ان کو کوک کر لیا آپ کو ان کا سونڈ سنواؤں ان کا خستہ پن دکھاؤں ان کا کلر دکھاؤں تو یہ چیز ہے اس کو میں کہہ رہا تھا کون گل سمجھا رہی ہے آئے 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 سبحان اللہ سبحان اللہ یہ اس طریقے سے ماشاءاللہ یہ دیکھیں اس طریقے سے یہ دیکھیں ٹھیک ہو گیا یہ ساری کونز میں اس طریقے سے فرائی کر لوں گا بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد آپ سے ملوں گا فلیم میڈیم رہے گا فرائی ٹائم 6 منٹ رہے گا یہ نجے الحمدللہ یہ والی کونز بھی ہماری ریڈیو چکی ہیں فلیم کو بند کرنے لگے ہیں کلر آپ دیکھ سکتے ہیں رامش ہے وہ کیا کر رہے ہیں ڈیش آؤٹ کے لئے جگاڑ کر رہے ہیں اس طریقے سے یہاں پہ یہ ڈیش آؤٹ کے لئے رامش سیٹنگ کر رہے ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتے ہیں چکن سموکی کون ہماری ریڈی ہیں جو کہ ڈیش آؤٹ رامش نے کی ہیں ایک یہاں پہ میں نے بچا لی تھی اس طریقے سے تاکہ میں نے کہا میں آپ کو بتاؤں اس طریقے سے آپ نے رکھنی ہے آپ کا دل چاہے آپ رائیتے کے ساتھ لیں آپ کا دل چاہے آپ ٹیماتو کیجب کے ساتھ لیں اور کس طریقے سے ڈالیں تھوڑا سا اس طریقے سے ڈال کے مہمانوں کے آگے سرب کریں اس طریقے سے گل سمجھا رہی ہے میرے بھائیو یہ یونیک سی ریسپی کون کی ہم نے آپ لوگوں سے شیئر کی اٹھاؤ بیٹا اس کو شیئر کی اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ سپیشل افتار یہ کون کی ریسپی چکن کون سموکی کی ریسپی اچھی لگی ہو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیا کریں بیل آئیکن کے بٹن کو دبا کے دوستوں رشتہ داروں عزیزوں میں شیئر کر دیا کریں آپ لوگوں کی محبتوں کا آپ لوگوں کی دعاوں کا آپ لوگوں کی سپورٹ کا بہت بہت شکریہ میرے لیے میری فیملی کے لیے میری ٹیم کے لیے دعائیں کر دیا کریں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ موسیقی